خدا خدا نے ہمیں کیوں پیدا کیا خدا ہم سے کیا چاہتا ہے خدا ہمیں کمال پہ لے کے جانا چاہتا ہے خدا ہمیں بلند کرنا چاہتا ہے خدا نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پہمبر کیوں بھیجے نبیوں کو کیوں بھیجا عوصیاء اولیاء آئماء کیوں تاکہ یہ میری مخلوق کمال پہ پہنچے بربادی کی طرف نہ جائے انتم الفقراء اللہ ہم سب اس کے محتاج ہو عوص پر انسان اتنا تقبر کرے انسان غرور کرے خوب اگر ہم چاہتے ہیں یہ ہمارا انٹرنل سٹکچر بھیتر ہو اجزان محترم خوب اپنے باطن کی طرف توجہ کریں مومن مومن کا آئینہ ہے جو برائی آپ کو دوسرے میں نظر آرہی ہے وہ برائی اس کی نہیں ہے وہ برائی میری ہے میری کیوں کیونکہ مومن مومن کا آئینہ ہے ہم دوسروں کی برائیوں کو تو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں لیکن اپنی برائی کی طرف متوجہ ہے یہ ہمارا بیسٹ مشغلہ ہوتا ہے جب کچھ لوگ جمع ہو جائیں تو دوسری کی برائیوں کرتے ہیں اجزانہ مہتا ہے زمان کو لذت چاہیے کیونکہ ہم آرام سے بیٹھ نہیں سکتے جب تک کوئی شغل ملا نہ ہو جب تک کوئی میسج فورورڈ ایسا نہ کریں جس سے کوئی تفریح نہ ہو ہماری انگلی کو بھی چین کیونکہ ہم گرفتار ہو گئے ہیں دنیا کی لذتوں ہم ان ہماقتوں میں اپنے قلب کو سیاہ کرتے جا رہے ہیں اجزانہ مہترم قبر میں سب سے زیادہ جو عذاب ہے وہ زبان کی وجہ سے مولا کائنات نحجب علاغہ میں کیا فرماتے ہیں انسان اپنی زبان کے پیچھے وہ شیدہ ہے یعنی جب وہ اپنی زبان کھولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا ہے اور خاص طور پر جب انسان غصے کی حالت میں ہو تب اس کی اصلیت باہر آتی ہے تو آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں میں اپنے آپ کو دیکھوں میں آپ کو کیوں کہوں کہ میری حالت اندر سے کیا اسی لیے اپنے اندر کی تربیت کریں تحمل اور بردباری کریں اخلاق آج معاشرے میں جو چیز فقدان ہے اخلاق